شنکشیفٹ شیپران ردر سہیتا ستی کی تپسیہ سے سنتوست دیتاؤں کا کلاش میں جا کر کے بھگوان شیو کا ستبن کرنا برمہ جی کہتے ہیں نارد ایک دن میں نے تمہارے ساتھ جا کر کے پتا کے ساتھ کھڑی ہوئی ستی کو دیکھا میں تینوں لوگوں کی سار بھوتا سندری تھی اس کے پتا نے مجھے نمشکار کر کے تمہارا بھی ستکار کیا یہ دیکھ لوگ لیلا کا انسرن کرنے والی ستی نے بھکتی اور پرسنتہ کے ساتھ مجھ کو اور تم کو بھی پرنام کیا نارد ترنتر ستی کی اور دیکھتے ہوئے ہم اور تم دچ کے دیئے ہوئے شب آسن پر بیٹھ گئے ترپچھت میں نے اس وینے شیلہ بارکہ سے کہا ستی جو کیول تمہیں ہی چاہتے ہیں اور تمہارے من میں ہی ایک ماتر جن کی کام نہ ہے انہیں سروگ کے جگدیش اور مہا دیو جی کو تم پتی روم میں پرابط کرو شبہی جو تمہارے سیوہ دوسری کسی اسٹری کو پتنی روم میں نہ تو گرہن کر سکی ہیں اور نہ کرتے ہیں اور نہ بھوش میں ہی گرہن کریں گے وہی بھگوان شیو تمہارے پتی ہوں وہ تمہارے ہی یوگے ہیں دوسرے کے نہیں نارد ستی سے ایسا کہ کر میں دکش کے گھر میں دے تک ٹھہرہ رہا پھر ان سے ویدہ لے کر میں اور تم دونوں اپنے اپنے ستھان کو چلیا میری بات کو سن کر کے دکش کا بڑی پرسنت آئی اس کی سارے مانسک چنتہ دور ہوگی اور انہوں نے اپنے پتری کو پرمیشری سمجھ کر کے گود میں اٹھا لیا اس پرکار کمارو چیت سندر لیلہ ویہاروں سے شعبیت ہوتی ہوئی بھاکت وصلہ ستی جو سچہ سے مانو روپ دہرن کر کے پرگٹ ہوئی تھی کمار اوستہ پار کر گئی بادی اوستہ بتا کر کے کنچت یوہ اوستہ کو پرابت ہوئی ستھی اتینت تیج اہم شعبہ سے سمپن ہو سمپورن انگوں سے منوہر دکھائیت دینے لگی لوکیش ڈکش نے دیکھا کہ ستھی کے شیر میں یوہ اوستہ کے لکشن پرگٹھ ہونے لگے ہیں تب ان کے مان میں یہ چنتہ ہوئی کہ میں مہا دیو جی کے ساتھ ان کا عیوہ کیسے کروں ستھی سویم بھی مہا دیو کو پانے کی پتپری دن اب علاشہ رکھتی تھی ہاتھ ہے پتہ کے منو بھاو کو سمجھ کر کے میں ماتا کے نکٹ گئے وشال بدھی والی ستھی روپنی پرمیشری شیوہ نے اپنی ماتا بیرنی سے بھوان شنکر کی پرسنتہ کے نمات تبسیہ کرنے کے لیے آگیا مانگی ماتا کی آگیا مل گئی ادھا دردتہ پورک ورت کا پالن کرنے والی ستھی نے مہیشر کو پتی روپ میں پرابت کرنے کے لیے اپنے گھر پر ہی ان کی آرادھنا آرام بکی اشنی ماس میں نندہ پرتیپتہ سستی اور اکادشی تھیوں میں انہوں نے بھکٹی پورک گوڑ بھات اور نمک چڑھا کر کے بھگوان شیو کا پوجن کیا اور انہیں نمش کار کر کے اسی نیم کے ساتھ اس ماس کو ویتیت کیا کارتک ماس کی چتردشی کو سجا کر رکھے ہوئے مارپوں اور خیر سے پرمیشر شیب کی آرادھنا کر کے میں نیمتر ان کا جنتن کرنے لگی مارکشی شماس کے کرشن پکش کی اشتمی تھی کو تل جون اور چاول سے ہر کی پوجا کر کے جوتیر میں دیپ دکھا کر کے ہتھوہ آرتی کر کے ستھی دن بٹاتی تھی پوسو ماس کے شکر پکش کی سبتمی کو رات بھار جاگرن کر کے پراتا کال کھچڑی کا نیوے دل لگا وشیب کی پوجا کرتی تھی مارک کی پورنما کو رات میں جاگرن کر کے سویرے ندی میں نہاتی اور گیلے وستر سے ہی تک پر بیٹھ کر کے بھگوان شنکر کی پوجا کرتی تھی پھاگونا ماس کے شکر پکش کی چتر دشی تھی کو رات میں جاگرن کر کے اس راتری کے چاروں پہنوں میں شیب جی کی وشیش پوجا کرتی اور نٹو دوارا ناٹک بھی کراتی تھی چیتر ماس کے شکر پکش کی چتر دشی کو میں دن رات شیب کا سمرن کرتی ہوئی سمیں بیٹھاتی اور ڈھاک کے پھولوں تتھا دمنوں سے بھگوان شیب کی پوجا کرتی تھی میں ساکھ شکلہ تٹیہ کو ستی تل کا آہار کر کے رہتی اور نئے جوں کے بھاد سے ردر دیو کی پوجا کر کے اس مہینے کو بیٹھاتی تھی جیشت کی پورنما کو رات میں سندر وستروں تتھا بھٹکٹیہ کے پھولوں سے شنکر جی کی پوجا کر کے وہ نیاہ رکر ہی وہ ماس ویتیت کرتی تھی اشاڑ کے شکر پکش کی چتر دشی کو کالے وستر اور بھٹکٹیہ کے پھولوں سے وہ ردر دیو کا پوجن کرتی تھی شرامن ماس کے شکر پکش کی اشتمی ایم چتر دشی کو وہ یکیو پیتوں وستروں اور کش کی پویتری سے شیف کی پوجا کیا کرتی تھی مادروا دماغس کے کرشن بھٹکشی تیو دشی تھی کو نانا پرکار کے پھولوں اور خلوں سے شیف کا پوجن کر کے ستی چتر دشی تھی کو کیول جل کا آہار کیا کرتی تھی بھانتی بھانتی کے فلوں فولوں اور اس سمیں اتمن ہونے والے انہوں دوارہ وہ شیف کی پوجا کرتی اور مہینے بھارتینت نیمیتہ ہار کر کے کیول جاپ میں لگی رہتی تھی سبھی مہینوں میں سارے دن ستی شیف کی آرادرہ میں ہی سن لگ رہتی تھی اپنی اچھا سے مانو روپ دھارن کرنے والی بھر دیوی دیتہ پورک اتمن بھرت کا پارن کرتی تھی اس پرکار نندہ بھرت کو پورن روپ سے سماعت کر کے بھگوان شیف میں انہینے بھاو رکھنے والی ستی ایک آگر چیتہ کر کے بڑے پریم سے بھگوان شیف کا دھیان کرنے لگی تتھا اس دھیان میں ہی نشتر بھاو سے ستھیت ہوگی میں نے اسی سمیں سب دیوتا رشی بھگوان مشنوں اور مجھ کو آگے کر کے ستی کی تبسیہ دیکھنے کے لیے گئے وہاں جا کر کے دیوتاوں نے دیکھا ستی مورتیمتی دوسری صدی کے سمان جان پڑتی تھی میں بھگوان شیف کے دھیان میں نمکن ہو کے اس سمیں صدہ وستہ کو پوچ گی تھی سمس دیوتاوں نے بڑی پرسندہ کے ساتھ وہاں دونوں ہاتھ جوڑ کر کے ستی کو نمشکار کیا منیوں نے بھی مستق جھکائے تتہ شریح ہری آدھی کے من میں پریتی امڑ آئی شری وشنو آدھی سب دیوتا اور مونی آچیرے چکیتوں کے ستی دیوی کی تبسیہ کی بھوری بھوری پرچنچہ کرنے لگے پھر دیوی کو پرنام کر کے وہ دیوتا اور مونی ستنانتھ ہی گری شیشت کے لاش کو چلے گے جو بھگوان شیف کو بہت ہی پریئے ہے ساویتری کے ساتھ میں اور لچمی کے ساتھ بھگوان بھگوان شیف کو دیکھتے ہی بڑے بیگ سے پرنام کر کے سب دیوتاونیں دونوں ہاتھ جو کر کے ونیت بھاو سے نانا پرکار کے ستوترو دورا ان کی ستوتی کر کے انت میں کہا ربو آپ کی ست راجہ تم نامک جو تین شکتیاں ہیں ان کے راگ آدھی ویگ اسہی ہیں ویگ ترئی اتھو لوگ ترئی آپ کا صروپ ہے آپ شرنگتوں کے پالک ہیں تتھا آپ کی شکتی بہت بڑی ہے اس کے کہیں کوئی سیما نہیں ہے آپ کو نمشکار ہے درگا پتے جن کے اندریاں دوست ہے مواش میں نہیں ہو پاتی ہیں ان کے لیے آپ کی پرابتی کا کوئی مارگ سلم نہیں ہے آپ ستہ بھکتوں کے اُڈار میں تت پہ رہتے ہیں آپ کا تیج چھپا ہوا ہے آپ کو نمشکار ہے آپ کی مایا شکتی روپہ جو اہم بدھی ہے اس سے آتما کا صروپ ڈھگ گیا ہے حتی ہے یہ موڑ بھتی جیو اپنے صروپ کو نہیں جان پاتا ہے آپ کی مہمہ کا پار پانا اتیاں تک کٹھینی نہیں ستھا اسم بھا ہے ہم آپ مہا پرابو کو مستق جھکاتے ہیں بھرما جی کہتے ہیں نارد اس ورکار مہا دیو جی کی ستتھی کر کے شری وشنو آدھی سب دیتا مطم بھکتی سن مستق جھکائے پرابو شیو جی کے آگے چپ چاپ کھڑے ہوگی ادھائے پندرہ سماپت ادھائے سولہ میں بھرما جی شریف وشنو دوران مودان اور شریف وشنو دوران مودان اور شریف وشنو دوران مودان اور شریف رودہ کی اس کے لیے سب کرتی آپ رمہ ہوجی کہتے ہیں شریف وشنو آدھی دیتا مدورہ کی ہوئی اس تودھی کو سن کر کے سب کت پرتی کے حیط و بھوط بھگوان شکر بڑے پر سن ہوئے اور جھو جھو سے ہچنے لگے مجھو برمہ اور وشنوں کو اپنی اپنے پتنے کے ساتھ آیا ہوا دیکھ مہا دیو جی نے ہم لوگوں سے یتھو چتوار تلاب کیا اور ہمارے آگون کا کارن پوچھا ردر بولے ہے ہرے ہے ویدھے تتھا ہے دیتاؤ تتھا مہیچیو آج نربے ہو کر کہ یہاں اپنے آنے کا ٹھیک ٹھیک کارن بتاؤ تم لوگ کس لیے یہاں آئے ہو اور کون سا کاریاں پڑا ہے وہ سب میں سننا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارے دوارہ کی گئی ستتی سے میرا من بہت پرسن ہے مہا دیو جی کے اس پرکات پوچھنے پر بھگوان وشنوں کی آگیا سے میں نے وارتالہ پرمب کیا مجھو برمہ نے کہا دیو دیو مہا دیو کرنا ساگر پربو ہم دونوں ان دیوتاؤں اور رشیوں کے ساتھ جس دیشے سے یہاں آئے ہیں ان سے سنیں رشب دواج رشیشتہ آپ کے ہی لیے ہمارا یہاں آگمن ہوا ہے کیونکہ ہم تینوں سہاتھی ہیں شریشتی چکر کے سنچالان لوگ پریوجن کی صدی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں سہاتھی کو صدا پرس پر یدھا یوگے سیوگ دینا چاہیے انہی تھا یہ جگہ ٹک نہیں سکتا ہے مہیچار کچھ ایسے اصور اتپن ہوں گے جو میرے ہاتھ سے مارے جائیں گے کچھ بھگوان ویشنوں کے اور کچھ آپ کے ہاتھ سے نست ہوں گے ماں پرہو کچھ اصور ایسے ہوں گے جو آپ کے تیز سے اتپن ہوئے پتر کے ہاتھ سے ہی مارے جا سکیں گے پرہو کبھی کوئی ویلے ہی اصور ایسے ہوں گے جو مایا کے ہاتھوں دوارا وردھ کو پرابت ہوں گے آپ بھگوان شنکر کی کرپا سے ہی دیٹاؤں کو صدا اتم سکھ پرابت ہوگا گھوڑ اصوروں کا بناج کر کے آپ جگت کو صدا سوست ہم ابھی پردان کریں گے اتھا یہ بھی سنبھو ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی بھی اصور نہ مارے جائیں کیونکہ آپ صدا یوگ مقت رہتے ہوئے راگ دویس سے رہی تھے تو تھا ایک ماتر دیا کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں ایسے یدی وہ اصور بھی آراد ہیت ہوں آپ کی دیا سے انگریہ ہیت ہوتے رہیں تو شیشتی اور پالن کا کارے کیسے چل سکتا ہے اتھا یہ بھی شب دواج ہے آپ کو پرتی دن شیشتی آرے کے اپیوکت کارے کرنے کے لیے ادھت رہنا چاہیئے یدی شیشتی پالن اور سنگھا روپ کرم نہ کرنے ہوں تب تو ہم نے مایا سے جب بھن بھن شیشتی دھارن کیئے ہیں کیونکہ کوئی اپیوکتہ اتھوا اوچیتیاں ہی نہیں ہیں واسطہ میں ہم تینوں ایک ہی ہیں کارے کے بھیج سے بھن بھن دے دھارن کر کے ستھیت ہیں جیسے کارے بھیج نہ صدہ ہو تو ہمارے روپ بھیج کا کوئی پریوجہ نہیں نہیں ہے دیو ایک ہی پرماتمہ مہیشتی تین سب روپوں میں ابھی بھیجت ہوئے ہیں اس روپ بھیج میں ان کی اپنی مایا ہی کارن ہے واسطہ میں پربو سب تنتر ہیں وہ لیڑا کے ادشے سے ہی یہ شیشتی آدھیکارے کرتے ہیں بھوان شریحری ان کے بائیں انگ سے پرگٹ ہوئے ہیں میں بھرما ان کے دائیں انگ سے پرگٹ ہوا ہوں اور آپ رودر دیو ان صدا شیو کے ہیدے سے آویر بھوت ہوئے ہیں حتہ آپ ہی شیو کے پورن روپ ہیں پربو اس پرکار ابھین روپ ہوتے ہوئے بھی ہم تینوں روپ میں پرگٹ ہیں سناتن دیو ہم تینوں انہی بھگوان صدا شیو اور شیوہ کے پتر ہیں اسی یہ تھاتھ تتو کا آپ ہیدے سے انبھاو کیجئے پربو میں اور شریحری وشتوں آپ کے آدیس سے پرسنتہ پورک لوگ کی ششتی اور پالن کے کارے کارنے ہیں اور کارے کارنے میں سے سپتنیک بھی ہوگی ہیں حتہ آپ بھی وشہیت کے لیے جیتھا دیبتاؤں کو سکھ پہنچانے کے لیے ایک پرم سندری رمنی کو اپنی پتریں بنانے کے لیے گرہن کریں مہیشر ایک بات ہو رہا ہے اسے سنیئے مجھے پہلے کے وطاند کا سمرن ہو آیا ہے پورکال میں آپ نے ہی شیو روپ سے جو بات ہمارے سمکش کہی تھی وہی اس سمیں سنا رہا ہوں آپ نے کہا تھا برہمن میرا ایسا ہی اتمروپ تمہارے انگ وشیشل اللہات سے پرگٹ ہوگا جس کی لوگ میں ردر نام سے پرسندی ہوگی تم برہما ششتی کرتا ہوگے شریحری جگت کا پالن کرنے والے ہوئے اور میں سگو نظر در روپ ہو کرکے سنہار کرنے والا ہوں گا ایک گستی کے ساتھ ہی بوا کرکے لوگ کے اتمرو کارے کی صدی کروں گا آپ نے کہی ہوئی اس بات کو یاد کرکے آپ اپنی ہی پورا پرتگیا کو پور نہ کیجئے سامین آپ کا یہ عدیش ہے کہ میں شیشتی کرکے شریحری پالن کریں اور آپ سیم سنسار کے حط بن کر کے پرگٹ ہوں جو آپ بھگوان شاکشات شیو ہی سمہارکتہ کے روپ پر پر پرگٹ ہوئے ہیں آپ کے بینا ہم دونوں اپنا کارے کرنے میں سمبت نہیں ہیں آپ ایک ایسی کامنی کو اس سے بکار کریں جو لوگ ہیت کے کارے میں تک پر ہو شمب ہو جیسے لچھیں وگان وشنوں کی اور ساویتری میری سہ دھرمنی ہیں اسی پرکار آپ اس سمیں اپنی جیون سہ چریح پران و اللہ بھاگ و گرہن کریں میری یہ بات سن کر کے لوکیشر مہا دیو جی کے مک پر مسکراہت دوڑ گئی وہ شریحری کے سامنے مجھ سے اس پرکار بولے ایشر نے کہا برہمن ہرے تم دونوں مجھے صداحی اتن تپریہ ہو تم دونوں کو دیکھ کر کے مجھے بڑا انند ملتا ہے تم لوگ سمست دیتاو میں شریحریتر تتھا تیر لوکی کے سامین ہو لوک ہت کا کارے میں مان لگائے رہنے سے تم دونوں کا مچنم میری درشتی میں اتکنت گھورو پورن ہے ہی تو سرس ریشت گان میرے لیے ویوا کرنا اچھت نہیں ہوگا کیونکہ میں تپسیہ میں سلنگ رہ کر کے اس صدا سنسار سے ورکتی رہتا ہوں اور یوگی کے روپ میں میری پرسدھی ہے جو نیوریتی کے سندر مارک برسدھی تا ہے اپنے آتما میں ہی رمن کرتا ہے آنند مانتا ہے نیرن جن مایا سندھی لفت ہے جس کا شیر او دھوٹ ارثات دکمبر ہے جو جعانی آتم درشی اور کامنا سے شنی ہے جس کے من میں کوئی ویکار نہیں ہے جو بھوگوں سے دو رہتا ہے تتھا جو صدا اپویتر اور امنگل بھی اجتھاری ہے اسے سنسار میں کامنے سے کیا پریوجن ہے یہ اس سمیں مجھے بتاؤتوں سے ہی مجھے تو صدا کیوری یوگ میں لگے رہنے پر ہی آنند آتا ہے جعان ہی نپروشی یوگ کو چھوڑ کر کے بھوگ کو ادھک مہتر دیتی ہیں سنسار میں ہیوہ کرنا پرائے بندھن میں بندھنا ہے اسے بہت بڑا بندھن سمجھنا چاہیے اس لیے میں ستھے ستھے کہتا ہوں ہیوہ کے لیے میرے من میں تھوڑی سی بھی ابروچی نہیں ہے آتما ہی اپنا اتما اتھیاں سوات ہے اس کا بھلی بھاتی چھتن کرنے کے کارن میری لوکک سوات میں پرویتی نہیں ہوتی ہے تتھا بھی جگت کے ہیت کے لیے تم نے جو کچھ کہا ہے اسے کروں گا تمہارے وچن کو گریشت مان کر کے اتھوا اپنی کہی ہوئی بات کو پورن کرنے کے لیے میں اوشی ویوا کروں گا کیونکہ میں صدا بھکتوں کے وچ میں رہتا ہوں پرنتو میں جیسی ناری کو پتنی کے روپ میں گرہن کروں گا اور جیسے شرط کے ساتھ کروں گا اسے سنوں ہری بھرہمن میں جو کچھ کہتا ہوں میں صد تھا اوچھی تھی ہے جو ناری میرے تیز کو ویبھاگ پورا گرہن کر سکے جو یوگنی تتھا اچھا انسار روپ دھارن کرنے والی ہو اسی کو تم پتنی بنانے کے لیے مجھے بتاؤ جب میں یوگوں میں تت پر رہوں تب اسے بھی یوگنی بڑھ کے رہنا ہوگا اور جب میں کام آ سکتا ہوں تب اسے بھی کامنی کے روپ میں ہی میرے پاس رہنا ہوگا جنہیں ابھی ناشیبت لاتے ہیں ان جو تیسے روپ سناتن شیو کا میں صدا چنتن کرتا ہوں اور کرتا ہوں گا بھرہمن ان وہاں صدا شیو کے چنتن میں جب میں نہ لگا ہوں تب ہی اس بھامنی کے ساتھ میں سماغم کر سکتا ہوں جو میرے چنتن میں بھگن ڈالنے والی ہوگی میں جیوی تو نہیں رہ سکتی اسے اپنے جیون سے ہاتھ دھونا پڑے گا تم وشنو اور میں تینوں ہی برہم سروپ شیو کے انشبوت ہیں مہا بھاگن ہمارے لیے اس کا نردت چنتن کرنا ہی ہو چیتا ہے کملاسن ان کے چنتن کے لیے میں بینا ویوا کے بھی رہ لوں گا کنت ان کا چنتن چھوڑ کر کے ویوا نہیں کروں گا اتا تم مجھے ایسی پتنی پر دان کرو جو صدا میرے کرم کے انکول چل سکے بھرہمن اس میں بھی میری ایک اور شرط ہے اسے تم سنو جو اس اسری کا مجھ پر اور میرے وچن پر اوشواش ہوگا تو میں اسے تیاد دوں گا ان کی یہ بات سن کر کے میں نے اور شریحری نے مند مسکان کے ساتھ من ہی من پرسنتہ کا انبھاک کیا پھر میں ونم رہو کر کے بولا نات مہیشوار پربو آپ نے جیسی ناری کی کھو جرم بکی ہے ویسی ہی اسری کے وشے میں میں آپ کو پرسنتہ پورا کہہ رہا ہوں شاکشات صدا شیف کی دھرم پتری جو اماں ہیں وہ ہی جگت کا کارے صدھ کرنے کے لیے بھن بھن روپ میں پرگٹ ہوئی ہے پربو سجتی اور لچمی یہ دو روپ دھرم کر کے وہ پہلے ہی یہاں آ چکی ہیں ان میں لچمی تو شری وشنوں کی پرانو لبھا ہوگی اور سستی میری اب ہمارے لیے وہ تیسرا روپ دھرم کر کے پرگٹ ہوئی ہیں ربو لوک ہیت کا کارے کرنے کی اچھا والی دیوی شیوہ ڈکش پتری کے روپ میں اب دین ہوئی ہے ان کا نام ستی ہے ستی ہی ایسی بھاریا ہو سکتی ہے جو صدا آپ کے لیے ہیت کا کارنی ہوں دیویش مہا تجسنی ستی آپ کے لیے آپ کو پتی روپ میں پرابت کرنے کے لیے دیتہ پورا کٹھورورت کا پارن کرتی ہوئی تبسیہ کاری ہے مہیچر آپ نے بات دینے کے لیے جائیے کیپا کیجئے اور بڑی پرسنتہ کے ساتھ انہیں ان کی تبسیہ کی انڈو پور دے کر کے ان کے ساتھ ایوا کیجئے چھنکر بھگوان بشنوں کی ایسی تثہ ان سمپورن دیتا ہوں کی یہی اچھا ہے آپ اپنے شب درشتی سے ہماری اس اچھا کو پورن کیجئے جس سے ہم آدھر پورا اس اوچھا کو دیکھ سکیں ایسا ہونے سے تینوں لوگوں میں سکھ دینے والا پرم منگل ہوگا اور سب کی ساری چنتہ مٹ جائے گی اس میں شن چھنے گی میری بات سماپت ہونے پر لیلہ بھی گرے دھرن کرنے والے بھاگ توسل محیشت سے مدسودن اچیت نے اسی سممتھن کیا اسی کا سممتھن کیا تب بھگت وسل بھگان شیف نے ہس کر کے کہا بہت اچھا ایسا ہی ہوگا ان کے ایسا کہنے پر ہم دونوں ان سے آگیا لے کر کے اپنی پتنی اور دیوٹاؤں اور منیوں کے ساتھ اتینت پرسند ہو کر کے اپنے ابھیجت ستھان کو چلے آئے ادھائے سولہ سماپت